اسلام علیکم سر آج ہم بات کرنا چاہیں گے یوکرائن اور رشیا کی اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے جو وار شروع ہو گئی ہے جو ٹینشن ہے وہ کیوں ہے اور کس طرح سے اس کو مینج کیا جائے گا اور ابھی کافی ساری کنٹریز جو ہیں یورپین کنٹریز انہوں نے پرائیم نیسٹر امران خان کو بھی تھوڑ دن پہلے ایک لیٹر لکھاتا کہ آپ رشیا کے خلاف بات کیجئے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا دنیا ڈیوائیڈ ہوئی ہے آدھے لوگ رشیا کی طرف ہیں اور آدھے لوگ رشیا کی طرف ہیں اور آدھے لوگ یوکرائن کی طرف ہیں شکریہ آپ نے انوائٹ کیا رشیا اور یوکرائن کی جو وار ہے ای دنگ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے اس کے اندر بہت سے اوامل ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے میں آپ کا جواب دے دوں کہ دنیا ڈیوائیٹڈ ہے دنیا ڈیوائیٹڈ ضرور ہے لیکن آدھی نہیں ہے جو دنیا یعنی اگر آپ اس میں امریکہ کو شامل کریں یورپ کو شامل کریں اور آسٹریلیا کو شامل کریں تو ان کی دنیا کی عبادی اس وقت ہے جو ان سے تقریباً سات بلین ہے تو ان سب کی عبادی مل ملاکے کو سات ساڑھے سات سو بلین بنتی ہے تو یہ تقریباً دس بارہ فیصد عبادی ہے جس کو آپ ویسٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو اپنے آپ کو ویسٹ کے طور پر پریزنٹ بھی کرتے ہیں یہ وہی کنٹریز ہیں وہی ممالکیں ہیں جن کا کلونیل رول بھی رہا ہے کلونیل رول کے بعد اب امریکہ ان کو لیٹ کرتا ہے اس کو ویسٹرن سیولائزیشن کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس کی ویلیوز کو دنیا کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے اس وقت انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر میں سب زیادہ سٹرنگت پولیٹیکل سٹرنگت اور اکنومک سٹرنگت انہی کے پاس ہے تو اس لیے جب وہ بات کرتے ہیں دنیا کے بارے میں تو وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہیں وہ صرف دس بارہ فیصد تو وہ جو دس بارہ فیصد ہیں وہ یقیناً اس جنگ میں یوکرین کے ساتھ پیوٹن اور رشیہ کے خلاف کھل کے بول رہے ہیں اور کھل کے ایڈرن سا اس کی حمایت کر رہے ہیں بلکہ بڑی حد تک اس جنگ کو شروع کروانے میں اور اس سے بھی زیادہ بڑی حد تک اس جنگ کو پرزسٹ کروانے میں اور جاری رکھنے میں ان کا ایک بہت کروشل اور امپورٹنڈ رول ہے جس طرح کی انہوں نے شروع میں سیاسی عوامل ایسے پیدا کیے جو یوکرین کو رشیہ کو ایک لحاظ سے انہوں نے اس کے ہینڈ کو فورس کیا کہ وہ یہ ایکشن لے رشیہ ہے جونسا اس وار کو آپ کو دیکھنا پڑے گا پچھلے دس سال کے تناظر میں کیونکہ یہ اصل سلسلہ شروع ہوا تھا کرینیا سے دوزارو چودہ اور اس سے پہلے دو سال سے اگر آپ اس کو دیکھیں یوکرین ہے جونسا وہ تاریخی طور پہ پچھلے کئی سو سال سے رشیہ کا حصہ رہا ہے سیمی اٹانومس اور کبھی رشیہ کا بالکل حصہ رہا ہے اس اے سٹیٹ سوویٹ یونین کے دور میں اور یوکرین میں ایک خاصی عبادی ریشیان سپیکنگ ہے جونسا ہی وہ رہتی ہے جس کو پریزنٹ یوکرینین پورٹس کے اندر کہا جاتا ہے جن کا جگڑا اس نے دس سال سے چل رہا ہے دوبانسک اور دوبانسک کے ریجن میں اس کے بعد جب سوویٹ یونین کا کلپس ہوا 1991 میں تو امریکہ اور اس وقت جو سب سے زیادہ نیوکلیر ویپنز تھے وہ سوویٹ یونین میں رشیہ کی سٹیٹ کے پاس تھے وہ دوسرے نمبر پہ یوکرین کے پاس تھے تو یہ 1990s میں رشیہ کو یقین دہانی کرائے گی کہ نیٹو ہے جونسا وہ ایکسپینڈ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ نیٹو کے مقابلے میں وارسہ پیکٹ ہوتا تھا جس میں پولینڈ تھا یوگوسلاویا تھا چیکوسلاویکیا تھا یوگوسلاویا کے ٹکڑے ہو گئے 1990s میں جس کو ہم بالکنائزیشن کے نام سے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت سی سٹیٹس نکل آئی سلووینیا کوسوو سربیا اور چیکوسلاویکیا دو جسوں میں بٹ گیا چیک ریپبلک اسلوویک ریپبلک میں ہنگری اور رومینیا الادہ ہوگے رومینیا کا ایک علاقہ مولڈووہ ایک الادہ سٹیٹ بانگی اور اسی طرح جو بالٹک سٹیٹس ہیں چھوٹی لیسوینیا لاتفیا ایسٹونیا اُٹھ چھوٹے جی سٹیٹس الادہ ہوگی جو سب سوویڈ یونین کا حصہ تھی اور رشیہ کے ساتھ انہوں سب کے ڈیریکٹ بورڈرز لگتے تھے اب جب اور بیچ میں ایک چھوٹا کنٹری سٹیٹ بیلروس تھی جو الادہ کنٹری ہے اب جب نیٹو کی ایکسپینشن ہوئی ہے ایسٹ ورڈز تو بیسیکلی اس جو انڈسٹینڈنگ تھی جو زبانی کلامی تھی لیکن ایک انڈسٹینڈنگ تھی اس کی اخلاف برزی کی گئے تو جب دو ہزار آگر اگر آپ ایسٹینڈنگ تھی دو ہزار چھار دو ہزار چھے جب پیوٹن کا رائز شروع ہو گا اور وہ حکومت میں آئے پھر انہوں نے حکومت لی پھر وہ آٹھ سال تک اس کے صدر رہے پھر وہ چار سال کے بعد ان کے انتہائی کلوز اسوسیئٹ صدر تھے تو وہ پرائم منیسٹر تھے لیکن اصل میں پاور ان کے پاس تھی پھر وہ دوبارہ آگر انہوں نے حکومت لے لی اور اب انہوں نے اس کو دو ٹرم کو تین ٹرم پہ کر دی ہے تو بارہ سال تک حکومت کر سکتے ہیں یعنی دو ہزار ایسٹینڈیٹھائیس یا تیس تک وہ حکومت کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس لئے سے دیکھیں تو اس طرح ظاہر ہے رشتیا جونسا انیشلی ہباو برباد بھی بہت ہوا جو وہاں کے جن کو آپ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زمانے میں رشیان نیچرل ریسورسز کو بڑی عدت تک لوٹا یہ استعمال کیا اور اس کو پیسے کو بہت سا باہر لے گئے اور جنائٹڈ کنگڈم بریٹن ایک رشیان پیسے کی ہیون برن گیا کیونکہ وہاں تو یعنی ملٹی بلینز کے حساب سے پیسہ آیا جو برطانیہ کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ باہر سے پیسہ آیا جو انسا عرب سے آئے چین سے آئے رشیہ سے آئے آم یو نو ایفریقہ سے آئے اور یہ ویل نون بات ہے کہ کرپ منی بہت سی جا وہاں جا کے چھپتی یہ بات جا کے چھپا نامنا تھی تو وہ وہ چلتا رہا سلسلہ تو ظاہر ہے اس میں اب رشیانز ہیں جو ان تھے ایز ایز ای نیشن اگر آپ ان کو دیکھیں اور گو بیک ٹو نپولین بونا پارٹ کی وار تک چلے جائیں تو رشیانز نے پچھلے دو سو سال میں بہت سی سختیاں چھیلی ہیں اور ہر سختی میں ان کو بڑا نیشنلسٹک قسم کا فرور رہا ہے یعنی نپولین کی جنگ میں روس پہ جب اٹیک ہوا تو انیسویں صدی کے شروع میں آوائل میں تو رشیانز نے اپنے آپ کو دفنڈ کیا بونا پارٹ کو کیا اس کے بعد زار کی حکومت ہے جن سے وہ اپنے آپ ایکسپینڈ کرتی رہی جرمنی میں جو حکومت تھی ایک یونائٹڈ جرمن امپائر تھی اور جو آسٹریہ ہنگیرین امپائر تھی اس کے اگینسٹ بھی رشیہ نے اپنے آپ کو کھڑے رکھا اور اس دمانے میں یوکرین ایجونسا اوائس کا حصہ تھا تو بیسیکلی نیٹو کی ایکسپینشن سے ایسٹ ورڈز جو رشیہ اور نیٹو کی درمیان سٹیٹس تھی پولینڈ تھا ایسٹرن یورپن رومینیا تھا ہنگری تھا یہ سب آہستہ آہستہ نیٹو ایجونسا کا حصہ بنے ایک بعد نیٹو کے بورڈر ایجونسا وہ رشیہ اکیسا تھا آکے لگنا شروع ہو گیا اور بالٹک سٹیٹس بھی لگ گئی تو بیچ میں صرف بیلاروس اور یوکرین رہ گیا تو جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ انویجن ہوئی تو پیوٹن نے اپنی تقریر میں بولا تھا پریزیڈن پیوٹن نے کہ اگر یوکرین جونسا وہ نیٹو کا حصہ بن جاتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی نے ہماری گزن کے اوپر خنجر رکھ دیا ہو نائف رکھ دیا ہمارے نیک کے اوپر تو that is one of the main reasons کہ جونسا انہوں نے اس expansion کو بڑی یوکرین کے اپنے اندر جو ایک بڑا long term جھگڑا چال رہا تھا eastern یوکرین کی جو certain regions ہیں اور kremia کا region ہے جو رشیا نے وہ جو جھگڑا چال رہا تھا اس میں جو رشین population ہے اس کو بچانے کے لیے وہ پہلے سے ہی اس کی support کر رہے تھے اور وہ ایک internal جھگڑا چال رہا تھا اور ڈاکیمنٹ ہے کہ رشیان کی وہاں پہ جین وسائد ہوئی یعنی چودہ ہزار رشیان مارے گئے اور 50 تھا زخمی ہوئے یا انجید ہوئے رپاج ہوئے تو اس میں اور بہت سی کمپلیکیشن ہیں اور بہت سی بات یں بھائیو ریبز کا ذکر بھی ہے اور اس چیز کا ذکر بھی ہے کہ کیسے پریزیڈن زلنسکی کو پریزیڈن بنایا گیا ان کی کس کس نے مدد کی اور یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی ایک لیان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ رشیہ نے کیا کیونکہ دیرا تنگ ہو رہا تھا اور رشیہ نے اس کو روکھنے کے لیے ایک ایک ایکشن بات میں یہ بھی بتا دوں کہ یوکرین ہے جونس سٹیٹ جو تھی وہ روس کے اندر ظاہر روس کے زمانے سے شامل تھی جو سٹالن کے بعد جنرل سیکٹری بنے تھے کمیونس پارٹی کے نکولا خرش جو اس لحاظ سے مشہور ہیں جن کے زمانے میں کیوبا مسائل جو آیا تیبل پہ بجایا تھا نکولا خرش نے ان کے جانے کے بعد لیونیڈ برز نے پای تھے 1964 میں تو نکولا خرش ہیں جو ان سے وہ یوکرین کی رہنے والے تھے اور انہوں نے اس زمانے میں یوکرین کو کافی حد تک کیونکہ وہ یوکرین کی رہنے والے تھے از سٹیٹ اس کے بارڈز میں پہین کیے تھے اور اس کو رائٹ دیئے تھے اور اس بارڈز میں چونکہ وہ سوویٹ یونی تھا تو اس پہلے دیئے دیئے اور اس کے پیچھے جائے اب ظاہر ہے میڈ سٹیم میڈیا ویس میں تو اس کو ایک رشیان انویجین اور جنگ کے طور پر دیکھتا ہے اور انویجین بھی ہے اس میں کوئی دعوت نہیں ہے کہ رشیہ نے انویج کی ہے اس کو لیکن رشیہ جان صاحب پچھلے ایک مہینے دیڑ مہینے سے اور اس وقت بہت شور مچاہ جاتا ہے کہ رشیہ جان صاحب اس نے وہ ناکام ہو گیا ہے اس کے پوجی مر گئے اس لئے آرمی کی سٹیٹیگی ٹھیک نہیں ہے لیکن میری اکنی اسیسمنٹ میں یہ رشیہ نے کبھی چاہا بھی نہیں تھا اور یہ چانہ انتائی ہماکت کی بات ہوتی ایسیم ریبیٹی ایسیم ریل سٹیٹیٹیی ایسیم ایسیم ریجن 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 اگر آپ نقشہ میں دیکھنے ساؤس میں کریمیا بلاک سی میں اور ایسیم دنباس کلوحانس کے ریجن 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 اس کے کنارے سائل کے کنارے جو موری پول سٹی ہے اور وہ سٹی ہے اس سارے کو اکیپائی کیا ہے اور نورت سے انکی انویزن ہوئی ہے زائرہ کییو نورت میں جو اگر اس کو انوییڈ کریں گے تو انویزن کرنے کے بعد انویزن انویزن اکرین آرمی سپلٹ ہوگی اپنے آرمی سٹریٹیجیس نہیں پولٹیکل سٹریٹیجیس کے طور پر دیکھتا ہوں انویز کو طور پر چھتا تو کبھی بھی یہ پولیسی تھی کیونکہ پولیسی اسی حد تک تھی کہ وہ انویز کو سیکیور کریں اور انویز انویز سا اسی نوی فیصد سیکیور کر لیا ہو ہے اچھا میں آپ ایک انٹرسنگ بات بتاؤں کہ میرے بہت اچھے یوکرینیان دوست ہیں اور اس میں جو کچھ لوگ یوکرینیان مائیگریٹ ہوئے ہیں ان میں بھی میرے دوستوں کے جاننے والے ہیں اور کچھ میرے یوکرینیان دوست ہیں جن کے پیرنٹ ایج رشیان بھی ہے اور انہوں نے خود اپنی زبانی سے پہہ رشیان اپنے رشتدار ہیں ان سے جب وہ بات کرتے ہیں تو جاتی ہے ہم تو رشیان سپیکنگ ہیں اور یہ پہلے بولا رشیہ کے اوپر جب بھی اٹیک ہوئے سٹالن کے زمانے میں بونا پارٹ کے زمانے میں پھر 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 سٹالن کی مظالم رہے پھر سیکنڈ سوویٹ جیلین بن تو رشیان نے ہمیشہ اپنے آپ کو انور دیکھ ہے اس لیے جو یہ سینکشن لگی ہیں ان سینکشن نے بھی رشیہ کو نقصان نہیں دیا جتنا پورٹر کیا جا بلکہ اس سینکشن نے ایک لحاظ سے ہمیں رشیا کے ہینڈ میں پلے کی ہے ہاتھ میں پلے کی ہے ان بیٹ کے رشیا نے اب ریسنٹلی فور اگزامپل اپنی گیس کا جو ایکسپورٹ ہے وہ تو بند نہیں ہوئی ہے اس کیوں گیس کی چل رہی ہے انہوں نے پابندی بگار دی ہے کہ جی ہمیں آپ تو پیمنٹ یا روبل میں کریں یا گولڈ میں کریں اسی طرح رشیان سٹریٹ بینک نے روبل کو اپنے گولڈ کے ساتھ لنک کر دیا اور بیسائٹ کر دی ہے کہ جی پانچ ہزار روبل ہے جہاں سے وہ گولڈ کے ساتھ لنک ہوں گے تو اگر آپ دیکھیں گولڈ کی پرائیس انڈیشن مارکٹ میں نائنٹین تیٹھٹی دالرز پہیدی کسی پانچ پہ لگی جب آپ اس کو روبل کو پانچ ہزار سے لنک کرتے ہیں تو وہ بندی ہے سولہ سو یویس ڈالرز سولہ فالتو بن گئے اینڈیا ہے جونسا اس نے تعلقات رشیہ سے بیال رکھیں آج انڈیا رشیان فورن منسٹر سرگے لیو روگ موڈی حساب سے ملاقات ہوئی ہے وہ آئل بھی خرید رہا ہے انڈیا ان سے آئل بھی لے رہا ہے آئل بھی خرید رہا ہے چائنہ بھی خرید رہا ہے انہوں نے آپس میں روبل یوین اور انہوں نے روبل روپی کی ان کو بھی ایک جسٹر سپ کی ہے بڑی عطاق کے ساتھ تو اب آپ یہ دیکھئے نا کہ چائنہ کے ہیں 1.4 بلین پیپل انڈیا کے ہیں 1.4 بلین پیپل یہ 2.8 یہ نیلی 3 بلین ہوگا اگر آپ آلستان کے پہلا دیش کے ملال ہیں یہ لوگ تو یہ 3.3 بلین پیپل ہیں جو ان سے جو کمبائنڈ نمبرز میں امریکہ ساڑے ویسٹ کو امریکہ آسٹریلیا ای ایو سب کو ملال ہیں تو ان کی نسبت 4 ٹائمز ہے صرف یہ پاپولیشن the whole of the African continent whole of the African continent in all of the Middle East including Israel and Arab countries انہوں نے بائیڈن ساب سے بات کرنے سے انکار کھا دیا اور روسیہ سے اپنے تعلقات ٹھیک رکھے اور ابھی ریسنٹلی افکرس یو نو ریشیان سے جو ان سے جب وہ نکلے وہاں سے برٹن نے نکالا ہے اور یورپ نے نکالا ہے یا ان کو قبضہ کیا ان کے اولیگ دارکس پہ تو وہ اسریل دبائی یو اے سرکی آرمینیا جوجیا ان میں اپنے ایسٹس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس نے نیٹو الائی ہونے کے باوجود رسیہ کو فسلیٹیٹ کیا ہے ایسٹس کروائیے ابھی تک ایسٹس کروائیے ایک رول پلے کر رہے ہیں تو اس لیے آج سے دیکھا جائے تو رسیہ نے اپنے آپ کو ہول اف دی ایسٹ اور ہول اف دی ساؤتھ میں اپنے آپ کو ریلیمنٹ بھی رکھا ہے اپنی گیس کو بھی ریلیمنٹ رکھا ہے اپنی چیزوں کو بھی ریلیمنٹ رکھا ہے اچھا اب نقصان میں آپ کو بتاؤں خود ویسٹ کے اندر کا نقصان ہوا ہے ویسٹ کے اندر نقصان یہ ہوا ہے جو ویسٹ نے I'm not entirely sure کہ اس میں فکتیشی چیزیں بنائے گی ہیں اور صرف ویسٹیشمنٹ ویسٹیشمنٹ کو فائدہ دینے کیلئے اور کتنی ریالیٹی ہے ویسٹ میں چیزیں جو انسی وہ مہنگی ہوگی ہیں انفلیشن ہے جو انسا یوگر میں انفلیشن ہے جو انسا پچھلے بیس سال سے دو پیسد پر قریب تھی اب وہ سال سے دو گئی ہے آئل کی پرائسز بڑھ گئی ہیں سعودی عرب نے آئل کو کھڑا کرنے سے اس کے ایک ان کو دوبارہ امریکہ نے دعوت دی ہے کہ آپ آکے کچھ بھی خریدیں ہم سے کچھ بھی لے لیں تیل کو اور لائن امریکہ کو وینیزویلا سے ریکویشٹ کرنی پڑی ہے تاکہ اس کی تیل کی چیزوں کو سٹیبلائز کیا جازکے حالانکہ خود امریکہ آئل کا نیٹ ایکسپورٹر ہے لیکن امریکہ میں اور ای ایو میں پور پرائسز اور پیور پرائسز کی ہائٹ کی وجہ سے انفلیشن بڑھی ہے اور لوگوں کے لیونگ سٹنڈرٹ گئیں یوکے میں جو سپیشل بجٹ آیا ہے بھی اس میں سپیشل چانسلر کو لوگوں کو ریلیف دینے کیلئے سپیشل مجریز لینے پڑے ہیں تو ایک لیانس سے ای ایو نے اور ای ایو سے زیادہ بڑھ کے یو ایس جو یہ انسٹیگیٹ کیا ایوٹن کو اور اس کے بعد جب وار شروع ہوگی ہے تو بجائے اس کے اس وار کو فتم کرنے کے لیے کوئی اکدامات اٹھائے جاتے ہیں انہوں نے یہ سٹانس لیا ہے کہ یہ اچھائی اور برائی حق اور باطل کی لڑائی ہوگی ہے جیسے آج کے پاکستان میں ہو رہی ہے حق اور باطل کی لڑائی انہوں نے اس کو حق اور باطل کی لڑائی بنا دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے رشیان یوکرینین آرمی کے جو سپٹ دی ہے بلکہ کچھ لوگ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا انڈین ٹی وی پہ ارناب گو سوامی صاحب کے شو میں ایک برخال انہوں نے خود ہی بولا ایک کسی اور نے بولا کہ امریکنز وانٹ ٹو فائٹ دی رشیانز ان یوکرین انٹل دی لاسٹ یوکرینین ٹھیک ہے اور مرسنریز جو وہاں پہ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ وہی اچھا یہ وہ سارے لوگ ہیں اس میں اب آپ اخلاقی جوازات دیکھیں لیس پرس جو بریٹن میں سیکریٹری ہیں انہوں نے کہا شروع میں کہ جو بھی جائے لڑنے کے لیے ہم اس کی حمایت کریں گے یہ وہی لوگ ہیں جب ایراپ میں لوگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے افغانستان میں لڑنے جا رہے تھے تو یہ بریٹش لوگوں کو ان کی نیشنالیٹی سے محروم کر کے ان کو بیٹن کر رہے تھے لیکن جب یوکرین کی بات اچھا اس میں مزدار بات جو سب سے بڑی ہے آپ کو بھی پتا وہ یہ ہے کہ جو ان کا مورل پرپی چیوڈ ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آگیا آپ کو شروع میں پتا ہے کہ کتنے جنلسٹ نے کتنے لوگوں نے بولتے ہوئے کہا ہو ہو یہ کیا ہو گیا ہے یہ تو بڑا سیولائز پینٹری ہے یہاں تو بلونڈ ہیر والے اور بلو آئیز والے لوگ رہتے ہیں یہاں کیسے بم گر سکتے ہیں بم تو اراک افغانستان میں گرنے چاہیے وہ تو ان سیولائز ہو گئے ہیں باربیرک اراک ہیں تو ان کا جو ریسزم ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آیا ابھی تک جو ان کی نسل پرستی ہے اور جو سیت فارم لوگوں کی سپریارٹی کا کامپلیکس ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آیا لیکن نہیں وہ تو بلکل ایسا اچھا ہی ہوا کہ لوگوں کو تھوڑا پتا چل جائے لیکن یہ وار آپ کو کہیں پہ رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ آپ کو لگ رہے کہ ابھی ٹائم لگے اور یہ پیس ٹاک جو ہے وہ اتنی سکسیس فول نہیں ہوگی دیکھیں وارس کے بارے میں جو شروع سے کہا جاتا ہے اور ایس فر ایس ای رمیمبر جو چائنہ کے بڑے مشہور وارس سٹریٹیجسٹ ہیں سین ٹاو لی ای تنک کہ جنگ آپ شروع تو کرتے ہیں جنگ کا شروع کرنا تو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے جنگ کا بند کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا پھر وہ اپنا ایک مومنٹم اور اپنی وہ اس میں لے لیتی ہے اب چونکہ یوکرین کو بہت زیادہ انسٹیگیٹ کیا گیا ہے بہت زیادہ مزد کی گیا ہے اور باوجود اس کے کہ ریشیا نے ڈیمانڈز کی کہ بھئی آپ نے نیوٹریلیٹی ڈیکلیئر کریں اس کو بہت دیر سے مانا گیا ہے تو وار ہے جو انسانس کے ختم ہونے کے چانسز کم یا سلو ہو گئے لیکن ریسن ڈیویرمنٹ جو لاسٹ ون ویک میں ہوئی ہیں جس میں دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور اب پیوٹن زلنسکی صاحب کی شاید ملاقات بھی ہو اور جس میں ٹرکی نے کافی امپورٹن رول پلے کی ہے اور ریسنٹ جو رپورٹس ہیں کہ چرن بول خالی کر دی ہے رشیا نے رشیا نے جو کیف کے پاس خلوکرین کی جو ائر فیلڈ اس کو خالی کی ہے تو نورٹ سے جو اپنی وہ ریٹریٹ کر رہے ہیں یا نکال رہے ہیں جو بیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری اپنی جو انیلیسز ہے وہ یہی ہے کہ نورٹ میں انہوں نے انویجن کیے ہی صرف پریشر کے لیے تھا اور سٹریٹیجک ڈیوائیڈ کرنے کے لیے تھا تاکہ یوکرینین فورسز کو وہ ساؤت سے نورٹ میں ڈھوکر کریں ساؤت میں وہ بلکل ریٹریٹ کریں گے بھی نہیں اور وہ کر بھی نہیں رہے بلکہ جو میں نے کل کی خبر ایک پڑی تھی کہ انہوں نے موری پول میں لوگوں کو کہا ہے کہ جو یہاں پہ نہیں رہنا چاہتا وہ یہاں سے چلا جائے اور وہ اس کے راستہ دے رہے ہیں ان کو نکالنے کے لیے وہاں پہ تو لگتا یہ ہے کہ وار کے جو سٹریٹیجک اوبجیکٹیو ان کے ہیں جس میں ایک تو یہ اپنے ریشین علاقوں کو اکرینیا میں لینڈ بریج دینا ہے اس کو وہ اسٹیبلش کرنے کے بعد اس کو سیکیور کریں گے اور ظاہر ہے اس کو وہ فورس کریں گے اور اگر وہ مان لیے جائے جو I don't think اس میں اس میں کو خرابی ہے نیوٹرل رہنے میں کیا خرابی ہے نیوٹرل رہنے میں اگر بیس آتا ہے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے وہ تو خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے نہیں نیوٹرل خان صاحب کے خیال کہنے کے بارے میں میں سب کوش نہیں کہوں گا لیکن ایک انسان نیوٹرل ہو یا نہ ہو لیکن قوموں کو بہت یہ تھے قوم تو ایک نیوٹرلٹی اپنا ہی جا سکتے ہیں اسے اب دیکھیں سویٹس نے فرسٹ ورڈ وار سیکنڈ ورڈ وار میں نیوٹرل تھا اس کے آس پاس ہیں جو ان سے جنگیں ہو رہی تھی ناپسی جیمیلی نے سب کچھ قبضہ کیا آسٹریہ پہ قبضہ کیا پولنڈ پہ قبضہ کیا فرانس پہ قبضہ کیا لیکن سویٹس نے نیوٹرل تھا چھوٹا سا کنٹری آپ بھی اس کی عبادی ہے جونسی وہ ایٹ ملین ہے صرف اس وقت تو بلکل ہی چار ملین تھی کار تین ملین تھی تو نیوٹرل ہے جونسا رہنے سے سویٹسلینڈ کے بینک جونسے اس میں کتنا پیسہ رکھا جاتا ہے صرف اس وقت نیوٹرل ہے وہاں پہ تو یوکرین ہے جونسا اگر وہ ایک نیوٹرل رہے تو ایک لیاس سے اچھا ہے پفر سٹیٹ ہے نیوٹرل ہے یوکرین کی اپنی جو اگرکلچر پروڈیوس ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اگر اس کو امن امان سے رہنے دیا جائے تو وہ بہتر ہے زیادہ ٹھیک ہے کیونکہ رشنہ ہے جونسا وہ ظاہر ہے may not be a super power لیکن وہ ریجنل پاور تو ہے وہ اپنا مسلز تو flex کریں گی اور رکھبے کے لیاس دنیا کا دوسر پھر اب رشن امریک چائنیز اور انڈین جو نیکسس بن گیا اور آپ دیکھیں اس میں بڑی سیکھنے والی چیزیں ہمارے پاکستان کے لیے بھی کہ دیکھیں چائنہ اور انڈیا آپس میں جتنے بھی آپ ان کو کہیں مخالفت کرنے دشمنی تو نہیں کرتے مخالفت کرنے لیکن دشمنی بھی کہا جائے حالانکہ کیونکہ ان کی فوجوں کی بھی لڑائی ہوئی ان کا آپس میں کروبار نہیں رکھا ہے اور ابھی پو آئی سی کی کانفرنس سے واپسی پہ چینی وزیر خارج انڈیا کا وزٹ کیا دوبارہ تو وہ جو چیزوں کو سٹریٹیجیک لیاز سے جیو سٹریٹیجیک لیبل پہ آپ سارے چینلز کو کھلا رکھتے ہیں ان چینلز کو وہ کھلا رکھ کے چال رہے ہیں اور ایفریقہ جونسہ وہ اپ ان کمنگ کانٹیننٹ ہے میڈل یسٹ میں ان کے طلب کارٹ ٹھیک ہے تو اس لیاز سے جو ان کو سٹیبلیٹی ملی ہے اس سے ایک لیاز سے انویٹس گوڑ کیونکہ that means کہ وار ہے جونسہ وہ جلدی کم سے کم اگر ختم نہیں ہوگی تو وہ لیمیٹڈ ہو جائے گی اور آپریشنز ان جونسے وہ کم سے کم ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی جنگ اچھی نہیں ہوتی جس میں انسانوں کی تباہی ہو ریفیوڈیز تو چار ملین یوکرینین ریفیوڈیز اگر وہ اپنی زمین کو چھوڑ کے گئے اور ہمیں سے کچھ ہی واپس آئے تو ریفیوڈیز تو زندگی جو بچوں 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 سوری بلکل ہونا چاہیے یہ چیز کنٹرل ہونی چاہیے اور دوسری کنٹری کو بات کرنی چاہیے کسی طریقے سے اس وار کو روکنا چاہیے جنگ سے تو بہت نقصان ہی ہوتا ہے بہت شکریہ کہ آپ نے آج join کیا thank you so much i hope کہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پاس topic بہت سارے اور ہم چاہیں کہ آپ join کرتے دیں گی دوبارہ thank you بہت شکریہ